رکشہ منتری راجنات سنگھ آج ندوہ کالیج پہنچے ندوہ کا اپنا ایک بڑا اتحاس ہے اور ندوہ کالیج میں آنے کے بعد انہوں نے ملاقات کی یہاں کے جو چانسلر ہیں مولانا بلال ندوی صاحب جو باقی اسلامی اسکولرز تھے ان سے بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں چانسلر بلال ندوی صاحب ہیں مولانا صاحب کیا بات چیت رہی ہے رکشہ منتری جی صاحب میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ادارہ ہے یہ تو پرانا اس کا کام ہی پیام انسانیت کا بنیادی طور پر ہے تعلیم کا ہے ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر انسانیت پیدا کی جائے سکتی ہے اگر اس میں صحیح مورال کا خیال لکھا جائے اخلاق بلند کرنے کی کوشش کی جائے یہ کام ہمیشہ یہاں سے ہوا ہے اور یہ اتنا پرانا ادارہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے لوگ ہمیشہ یہاں آئے پردھان منتری کتنی مطبع چکہ میں نے ارز کی کیا اٹل ویہاری باج پیجی جو پردھان منتری تھے مولا علیمی ابھی امار تھے وہ آئے مولانا نے پہلے جب پہلا جملہ ان سے کہا کہ باج پیجی ملک کی فکر کیجئے سب سادہ ضرورتی اس بات کی ہے اور میں ابھی راجنات جی سے بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مدہنہ دیا کہ جیسے ایک شپ ہوتا ہے جہاز ہوتا ہے کچھ نیچے لوگ ہیں کچھ اوپر لوگ ہیں اب وہ نیچے والے وہ زمانے کی بات تھے جس میں اس میں آسانیاں نہیں تھی پانی وغیرہ کی اور چیزوں کی وہ او اوپر مت آؤ ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے پانی چھلکتا ہے نیچے والے پریشان ہے کہ پانی نہیں ملے گا زندگی کیسے چلے گی چلو یہیں سراغ کر لیتے ہیں شپ میں اب وہ ہتاولی لے کے کھٹ 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 شروع کر دیتے ہیں اوپر والے بڑے خوش کہ اب کام ہو گیا کوئی آتا نہیں اب اگر وہ ایسی مطمئن سوتے بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنا کام کیا اور پانی بھرا تو نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے شپ ڈوب جائے گ تو مولانا نے کہا کہ اس کو بچانے کی ضرورت ہے کوئی اس ملک کی کشتی اس ملک کی جو کشتیا آپ شپ کہہ لیجئے اس میں جو لوگ سلاغ کر رہے ہیں میں ہاتھ پکڑ لینا چاہیے ان کا ہمیں اس ملک کو باقی رکھنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور یہ جب ہوگا کہ جب یہاں جتنے رہنے والے ہیں ان سب کے ہم فکر کریں سب کو ساتھ لے کر چلیں اور محبت کے ساتھ جینا سیکھیں یہ محبت کے ساتھ زندگی وہ زندگی ہے کہ اس میں زندگی کا مزہ ہے مانا کیا زندگی کا مزہ ہے کہ اگر آدمی اپنے بھائی سے مطمئن نہیں ہے کہ نجانہ میں ساتھ کیا کرے گا سگا بھائی بات مطلب ایسا ہوتا ہے گھر میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں آدمی کو زکون نہیں ہوتا اور یہ اتنا بڑا ملک ہے یہ سب بھائیوں کی طرح ہے ہمیں بھائیوں کی طرح رہنا پڑے گا اس سے ہمیں زندگی کا مزہ آئے گا یہی یہاں کا پیغام ہے اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی ہے اپنے تعلق کا اظہار کیا ہمارا رابی صاحب سے دو مرتبہ مل ہو کوئی کہیں کا رہنے والا ہو کسی مذہب کا ماننے والا ہو کمزور ہو یا مالدار ہو کوئی بھی ہو انسان ہے اور ہر انسان کے خون کرنے ایک ہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور سب کی ہمیں فکر کرنی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اسی سے ملک بھی آگے بڑھے گا اسی سے انسانیت پھلے پھولے گی مولانا صاحب قریب بیس منٹ تک یہاں پر رکے رکشا منتری جی اس دوران کیونکہ اس سمیں یونیفارم سیویل کورٹ بہت چرچہ میں ہے کیا آپ لوگوں نے کوئی چرچہ ہماری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے شاید غلط سہمی پیدا ہوئی یونیفارم سیویل کورٹ سے محبتیں نہیں پیدا ہوتی محبت دوسری چیز ہے ہمیں محبتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے میں نے مثال دی کہ ورڈ وار ہوئی تو کیا وہ الگ الگ کورٹ کے ماننے والے لوگ تھے ان کا لا ایک تھا ساری چیزیں ایک تھی لیکن کرونوں لوگوں کی جانے گئیں اس سے محبتیں نہیں پیدا ہوتی ہمیں محبتوں کو آگے برہانے والی چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے آپ یو سی سی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم لوگ پہلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے ایک بات میں آپ سے کیا کہوں یہاں جو لوگ بسنے والے ہیں ساؤت کے لوگ الگ ہیں نارد کے لوگ الگ ہیں ان کا اپنا نظام الگ ہے ہمارا اپنا نظام الگ ہے مختلف مذہب کے لوگ ہیں مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہاں مختلف جاتیوں کا ہے مختلف مذاہب کا ہے اور سب کے اپنے لاہ ہیں اندر کے لاہ جو ایک لاہ ہے ایک قانون ہے اس کو تو سب مانتے ہیں بنیادی چیز ہے وہ لیکن ہمارے اندر کی جو ہمیں اختیارات دیئے گئے ہیں ان کو باقی رہنا چاہیے ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بات میرا خیال یہ ہے کہ شاید مشکل ہے ملان صاحب ایک سوال لیں گے دیکھیں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے سیاست سے جڑا ہوا ہے حالانکہ سبھی جو دل ہیں سیاسی دل ہیں کیونکہ آگے لوگ سبا کا چناؤ ہے چاہے سپا ہو چاہے بسپا ہو کانگریس ہو یا باشپا ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ میں ہے اپنی اپنی کوشن اس کے ساتھ ہیں کہ جو انصاف کے ساتھ آگے بڑھے جو محبت کے ساتھ آگے بڑھے جو سب کو لے کر آگے بڑھے مسلمانوں کو کسی پارٹی سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا ان سے تعلق یا رشتہ لکھا دیا ہو مسلمان جو انصاف کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کے لئے کام کرے گا اس کے ساتھ یہ بھارتی سنبھیلن کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے سنبھیلن کر رہے ہیں تو وہ یہاں جو ہمارے وزیر دفاع آئے یہاں وہ سب موضوعات نہیں تھے تو یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا تو انسانیت کا کام ہے آج کوئی سیاست سے جوڑی بات نہیں کوئی بات نہیں ایسے خاندان کا آدمی آتا ہے ایک بل کے وہ بڑھے ہیں وہ آئے اور اپنا تعلق کا اظہار کیا انہوں نے ہم نے بھی ان سے تعلق کا اظہار کیا جو قدیم ان سے تعلق رہا ہے بس وہ کسی حد تک بات ہوتی رہی کسی سیاسی موضوع بات نہیں ہوئی ملک کے موضوع پہ بات ہوئی انسانیت کے موضوع پہ بات ہوئی یہی اصل موضوع ہے لوگوں نے اس وقت سیاسی پارٹیوں نے ملک کو داؤں پہ لگا رکھا ہے میں تو صاف کہتا ہوں اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ ملک کو آگے بڑھایا جائے ہر آدمی ہے ہم تو کہتے ہیں سیاست سے اوپر اٹھ کر پارٹی سے اوپر اٹھ کر ملک کے لیے بات کر رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا اسی کی ضرورت شکریہ بات کرنے کے لئے تو یہ تھے ہمائے ساتھ میں ندوہ کے چانسلر مولانا بلال نتی کیاورا سیوگیاریوں کے ساتھ چیلے شروع رہا اے بی پی گنگا لکناؤ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی